ایک سادی مسلمانوں کی عظیم رہنواں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا کہ اس نے کسی قیدی کے قتل کا حکم دیا ہے بے بس اور بیچارہ مایوسی کی حالت میں قیدی بادشاہ کو موہی موہ میں گالیاں دینے لگا اور بھرا بلا بھی کہنے لگا کیونکہ اکلمندوں کا کہنا ہے کہ جو شخص زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے تو پھر جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہ گزرتا ہے وہ رکھتا نہیں اور شرماتا نہیں اس کے متعلق ایک اور ایرانی حکایت ہے کہ مصیبت کے وقت جب کوئی اور راہ نہیں رہتی تو انسان مجبور ہو کر ہاتھ سے تیز دھار تلوار بھی پکڑ لیتا ہے بادشاہ نے پاس کھڑے وزیروں سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا وزیروں میں سے ایک نیک صیرت وزیر نے عرض کیا اے آقا یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بادشاہ کو اس کی اچھی سوچ پر رحم آ گیا اور اس نے قیدی کی سزائے موت معاف کر دی اور اس کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا دوسرا وزیر جو بد فطرت تھا کہنے لگا ہم جیسے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کے حضور سچ کے علاوہ کچھ اور کہیں اس قیدی نے بادشاہ کو گالیاں دہیاں اور بلا بلا بھی کہا ہے بادشاہ یہ بات سن کر غصے سے مو پھیر لیا اور کہا مجھے اس کا جھور تیرے اس سچ سے زیادہ پسند آیا کیونکہ وہ بہتری پر مبنی تھا اور تیرے اس سچ کی برعاد برائی پر مبنی ہے کیونکہ جب بادشاہ وہی کچھ کرے جو اس کا وزیر کہے تو پھر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ وزیر بھلائی کے علاوہ کچھ اور کہے اے بھائی دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی اپنے خالق کائنات سے دل لگا اور بس دنیا کی بادشاہی پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرو کیونکہ دنیا تم جیسے کئی لوگوں کو پالا پوسہ اور مار ڈالا جب پکیزہ رون نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو پھر کیا تخت پر مرنا اور کیا خاک پر کوئی فرق نہیں پڑتا